بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم کہتے ہیں سائیکل تو سیل سائیکل سے کیا مراد ہے کہ یہ ایسی چینجز کا مجموعہ ہے جو چینجز ترتیب سے آئیں گی جیسے ایک سیل نیا بنا تو سیل میں گروت ہوگی اس کے جنیٹک میٹیریل ڈپلیکیٹ کرے گا ڈینی ریپلیکیٹ کرے گا اور پھر سیل ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر جو نیا سیل بنے گا پھر اس میں بھی گروت ہوگی اس کا بھی ڈینی ریپلیکیٹ کرے گا پھر نیا سیل بن جائے گا تو یہ جو ایک ترتیب سے چینجز ہو رہی ہیں کہ سیل نیا بنا اس کے بعد گروت ہوئی ڈینی ریپلیکیٹ ہوں ہوئی اور اس کے بعد سیل ڈیوائیڈ کر گیا تو ان سیکوینس کے مجموعے کو ہم کیا کرتے ہیں سیل سائیکل آگے سیل سائیکل کو ہم دو فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک میں تو سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے اور ایک میں ڈیویجن کی تیاری کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ تین سٹیپ سیل سائیکل کے ہیں تو یہ پہلے جو دو سٹیپ ہیں وہ انٹر فیز میں ہوتے ہیں اور جو آپ کہہ سکتے ہیں سیل ڈیویجن ہے وہ میٹاوٹک فیز میں ہوتی ہے اس کے بعد انٹر فیز کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے پیریاد آف نون اپریٹ سیل ڈیویجنز کہ وہ ہمارے پاس سٹیج جس میں سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو ہم انٹر فیز کہتے ہیں اور میٹاوٹک فیز کو ہم پیریاد آف سیل ڈیویجن کہہ سکتے ہیں اچھے انٹر فیز انٹر کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ درمیان میں تو اگر اس کو پراپر اس کی ڈیفینیشن کریں تو ہمارے پاس ہوا کیا ہے کہ سب سے پہلے سیل ڈیوائیڈ ہوا اس نے گروت کی اس کا ڈی این نے ریپلیکیٹ ہوا اور ریپلیکیشن کے بعد دوبارہ سیل کیا کر گیا ڈیوائیڈ کر گیا تو یہ سیل ڈیویجن ہے یہ دوسری سیل ڈیویجن ہے سیل ڈیویجن کو میٹاوٹک فیز کہتے ہیں اور دو کنزیکٹیل سیل ڈیویجن کے درمیان جو پیریاد سیل گزارتا ہے اس سے ہم کیا کہیں گے انٹر فیز کہیں گے تو فیز بیٹوین ٹو کنزیکٹیل سیل ڈیویجن اس کا اس کو انٹر فیز کہا جاتے ہیں اچھے اس کو ریسٹنگ فیز بھی درمیان میں ریسٹ کرتا ہے پھر ڈیوائیڈ کرتا ہے پھر ریسٹ کرتا ہے پھر ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن جب ہی سیل کو دیکھا گیا یعنی اس میں مزید ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ سیل اس میں ریسٹ نہیں کرتا بلکہ اس میں تو بہت ساری چینجز آ رہی ہیں سیل کے اندر اس وجہ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں it is a phase of high metabolic activity کہ بہت سارے کیمیکل ریاکشن اس میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیل ڈیویجن کے لئے بھی تیار ہوتا ہے سیل نے گروت بھی کرنی ہے سیل نے ڈی ای نی ریپلیکیشن بھی کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is a phase of high metabolic activity کہ اس میں کافی سارے کام ہو رہے ہیں اچھا انٹر فیز کو پھر مزید ہم چھوٹی چھوٹی فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلی جو آپ کہہ سکتے ہیں فیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ون فیز تو یہ بھی phase of high metabolic activity ہے اس میں کافی سارے جب بھی ہم metabolic activity کی بات کریں گے تو وہ کس سے related ہوگی انزائم سے related ہوگی تو اس میں کافی سارے انزائم کو بنایا جاتا ہے پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے growth ہوتی ہے اچھا ڈی ای نی سب یونٹ کو اکٹھا کیا جاتا ہے کیونکہ جب ہم سیل سائیکل کی بات کرتے ہیں تو سیل سائیکل کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپونٹ ہے ڈی ای نی ریپلیکیشنز تو ڈی ای نی ریپلیکیشنز کے لیے جو نیکلوٹائیڈ چاہیے تو ان کو اکٹھا یہ جی ون فیز میں کیا جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے کے accumulation of ڈی ای نی سب یونٹ تو تین سٹیپ ہیں جو جی ون فیز کے اندر یہاں لکھے ہوئے ہیں ایک growth ہے ایک specific enzyme ہے اور ایک accumulation of ڈی ای نی سب یونٹ اچھا جی ون فیز کو post mitotic فیز بھی کہا جاتے ہیں post mitotic فیز post کا مطلب بعد میں آنا کہ یہ mitotic فیز کے بعد آتی ہے انہیں اس کو کیوں کہا گیا اگر آپ یہاں سمجھے کہ جیسے یہاں یہ cell divide ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں mitotic فیز mitotic فیز اس کے بعد mitotic فیز کے فوراں بعد inter phase میں انٹر ہوتے ہی جو پہلی سٹیج آتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ون فیز تو چونکہ یہ mitosis کے بعد آئی ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں post mitotic فیز کے بعد میں آنے والی فیز اچھا اس کے بعد s فیز آ جاتی ہے اس میں ڈی این اے کو بنایا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈی این اے امپورٹنٹ کمپوننٹ کروموسوم کا ہے تو کروموسوم کو ریپلیکیٹ کیا جاتے ہیں ہمیشہ cell division سے پہلے کروموسوم ریپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے نا اگر ہم humans کی بات کریں تو human کا 46 والا کروموسوم جب mitosis سے تقسیم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس 46 46 کروموسوم آتے ہیں تو یہ اسی صورت میں possible ہوگا جب 46 اپنی کوپیز بنائے ایک کوپی یہاں بھیج دیں ایک کوپی یہاں بھیج دیں تو اس وجہ سے s phase کو synthesis phase اس میں کروموسوم کو بنایا جاتا ہے کروموسوم کی کوپیز بنائی جاتے ہیں ان کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے ڈی این اے کو بنایا جاتا ہے تو یہ s phase کہہ رہا تھا اگر آپ دیکھیں تو یہاں s phase کے جب complete ہوتی ہے تو جو ڈی این اے ہے وہ duplicated ہوتا ہے duplicated کہ یہ اس کی کوپی بن گئی ہے اچھا اس کے بعد جب ڈی این اے duplicated ہو جاتا ہے پھر g2 phase آ جاتی ہے g2 phase یا اس کو pre mitotic phase بھی کہا جاتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ mitosis سے پہلے ہو رہی ہے تو اس میں cell اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کس کے لئے division کے لئے یعنی جو کام یہاں لکھے ہوئے ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں صرف cell تیاری کرتا ہے جیسے chromosomal movement ہونی ہوتی ہے chromosomal movement ہونی ہوتی ہے chromosomal movement ہونی ہوتی ہے یہ جو chromosomal movement ہونی ہوتی ہے یہ جو chromosomal movement ہونے انہوں نے separate ہو کے آدھے chromosome ایک طرف جاتے ہیں آدھے chromosome ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے جو انرجی چاہیے وہ اس phase کے اندر اکٹھی کی جاتی ہے دوسری چیز mitotic phase کو perform کرنے کے لئے جو proteins چاہیے وہ اس phase میں بنائی جاتے ہیں جیسے mitotic apparatus یا spindle apparatus کو بنانے کے لئے کافی ساری proteins چاہیے mitotic phase کو بنانے کے لئے کافی ساری proteins چاہیے RNA اور mitotic phase اس phase کے اندر بنتی ہیں پھر RNA اور mitotic phase مل کے spindle اور fiber بناتی ہیں اور یہ spindle اور fiber مل کے کیا بناتے ہیں spindle apparatus اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ spindle apparatus یہ کروموسوم کو separate کرنے کے لئے ہے یعنی آدھے کروموسوم کو ایک طرف دوسرے کروموسوم کو آدھے جو کھینچنے کا کام کرتا ہے یہ spindle apparatus کرتا ہے اچھے جب g2 phase complete ہو جاتی ہے یعنی cell اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے cell division کے لئے تو پھر کیا آ جاتی ہے mitotic phase آ جاتی ہے تو mitotic phase کیسے complete ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑیں گے mitotic phase میں division ہوتی ہے تو mitosis کے ذریعے سے meiosis کے ذریعے سے اس کی ڈیٹیل پھر complete آگے ہے کہ mitosis میں number of chromosome same رہتے ہیں inductor cell اور meiosis میں number of chromosome half ہو جاتے ہیں inductor cell لیکن یہ کیسے ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل پھر ہم آگے پڑیں گے اچھے یہ جتنے بھی phases ہیں ایک phase complete ہوئی پھر دوسری start ہو جاتی ہے دوسری ہوئی پھر تیسری start ہو جاتی ہے پھر cell divide کر جاتا ہے لیکن یہ checkpoint لگے ہوتے ہیں ہر step کے اوپر checkpoint ہے جیسے کافی ساری games ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ پہلے level complete نہیں کرتے اس وقت تک اگلا level unlock نہیں ہوتا یعنی آپ دوسرے level نہیں کھیل سکتے آپ نے دوسرے level complete کیا تو تیسرا unlock ہو جائے گا تیسرا کیا چوتھا unlock ہو جائے گا same آپ کیا سکتے ہیں جو events ہیں وہ cell میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر پہلی جو phase ہے وہ properly complete ہو گئی تو دوسری unlock ہو گئی دوسری properly complete ہو گئی پھر تیسری unlock ہو گئی تو اس طرح step by step cell یعنی آگے move کر رہا ہوتے ہیں کسی بھی function کے حوالے سے تو at each phase تو ہر phase پہ checkpoint لگے ہوتے ہیں جو check کر رہے ہوتے ہیں بھی یہ phase properly complete ہوئی ہے یا نہیں ہوئی there are certain points that determine the fate of new phase کہ وہاں جب وہ points وہ checkpoints آپ کو cell کے اندر clarity دیں گے آپ کیا سکتے ہیں یہ suggest کریں گے کہ اگلی phase کو open ہونا چاہیے تب اگلی phase جا کے start ہوگی according to cell internal make-up سے کیا مراد ہے کہ جو cell کی خواہش ہے کہ cell کیا اس وقت divide کرنا چاہیے کیا اس کے کرومسم replicate کرنے چاہیے تو cell کے جو jeans decide کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق یہ جو checkpoints ہیں وہ cell کو proceed کروا رہے ہوتے ہیں according to cell internal make-up اگر ہم duration کی بات کریں suppose یعنی durations کی اگر ہم بات کریں یہاں لکھ دیتے ہیں yeast کے اندر یہ جو cycle ہے یہ 90 minute میں complete ہوتا ہے لیکن humans کے اندر یہ جو cycle ہے وہ 24 hours میں complete ہوتا ہے 24 hours کیسے جیسے G1 phase S phase اور G2 phase تو جو S phase ہے وہ 10 hours اور G1 phase 9 hours اور G2 phase 4.5 hours اور mitotic phase یہ 30 minutes تو یہ 24 hours بنتے ہیں یعنی human کے ایک cell 24 گھنٹوں میں 2 میں convert ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز ہمارے cell کی تعداد double ہونی چاہیے کیونکہ یہ cell cycle 24 گھنٹے میں complete ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھو گا کہ اس طرح کی doubling ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہر روز ہمارے نئے نئے cell بن رہے تو اس کا مطلب ہماری body ہر وقت grow کر رہی ہر روز double ہو رہی لیکن یہ چیز نظر نہیں آتی وجہ کیا کیونکہ لازمی یہ cell cycle تو ہوگا 24 hours میں complete لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض cell ایسے ہیں وہ اس cell cycle کو چھوڑ کے ایک نئی phase میں انٹر ہو جاتے جس ہم کہتے g.phase یعنی جو نئے بننے والے cell ہیں جو جن کی ہوئی ہے وہ g1 میں نکل کے باہر آجاتے g.me اور جب تک cell g.phase میں پڑا ہے اس وقت تک divide نہیں ہوتا ہاں اگر کسی cell نے divide ہونا ہے تو وہ دوبارہ g1 phase کے ذریعے سے s phase میں آ سکتے اور ہر وہ cell جو s phase میں انٹر ہوگا اس نے لازمی mitotic phase سے گزرنا ہے یعنی g1 phase سے پہلے اگر نکل گیا یا اس کے دوران نکل گیا تو پھر وہ divide نہیں کرے گا لیکن اگر g1 cross کر کے s phase میں انٹر ہو گیا تو اس نے لازمی divide کرنا ہے اچھے بعض دفعہ یہ ہوتے کہ cell نکلتا ہے اور اس کے فوراں بعد ہی s phase میں آ جاتے اور بعض دفعہ cell نکلتا ہے کہیں گھنٹے گزار کے پھر s phase میں آتے بعض دفعہ کئی دن گزار کے s phase میں آتے بعض دفعہ کئی ہفتے گزار کے اور بعض cell g. phase میں جب جاتے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں آتے تو g. phase میں جب تک cell موجود ہے تو cell division نہیں ہوتی تو post mitotic cell جو نیا بنا ہے mitotic division کے ان سم کیسے جیسے ہماری آنکھ کے cell ہیں ہماری nerve cells ہیں ساری زندگی کے پھر g. phase میں چلے جاتے ہیں without proliferating proliferate کا مطلب ہے کسی چیز کی تعداد کا بڑھنا تو cell division cell کی تعداد کو بڑھاتی اس کو proliferation of cell بھی کہا جا سکتا ہے تو اس امپورٹنٹ شارڈ کوشش ہے what is g. phase تو یہ cell cycle کا part نہیں ہے بلکہ یہ cell cycle جو cell cycle کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس phase میں انٹر ہوتے ہیں تو آج کے لئے اتنی اللہ حافظ